اس وقت بڑی خبر ہے دلی سے اترہ کھڑ میں گنگا کے کنارے پردوشن پر انجیوٹی نے پھر سخت دکھائی ہے انجیوٹی نے گنگا کنارے پلاسٹک کے استعمال پر پردبند لگا دیا ہے ہرے دوارشکیش اور اترکاشی میں گنگا کے کنارے پلاسٹک بین نیم توڑنے پر اب پانچ ہزار روپے کا جرمانہ لگے گا بڑا فیصلہ انجیوٹی کا پانچ ہزار روپے کا جرمانہ لگے گا گنگا کنارے اگر پلاسٹک فیکا یہ استعمال کیا تو جسپوزبل پلاسٹک پر بھی انجیوٹی نے بین لگا دیا ہے تو پڑی خبر اس وقت دلی سے سیدھے رکھتے ہیں سیوگی راہول ہمارے ساتھ دلی سے جوڑے ہیں کیا ہے راہول فیصلہ انجیوٹی نے بڑا عدیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ رشکیش اور ہردوار کا جو علاقہ ہے خاص طور پر جو گنگا کے آس پاس کا شیطر ہے وہاں پر پلاسٹک پر پوری طرح سے پرسیبن لگا دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کہیں بھی پلاسٹک کے بیگ خریبتا ہوا یا اس میں سمان ڈالتا ہو کوئی بھی پایا جاتا ہے چاہے وہ وکریتا ہو یا گراہوک ہو اس کے اوپر پانچ ہزار روپے کا جرمانہ لگا جائے گا تو یہ بڑا عدیش ہے نوامی یونگی یوجنا کو لے کر بڑا کام کیا جا رہا تھا لیکن جو پلاسٹک کے کچرہ ہے وہ نہ پہلے پہلے کم سے کم ہردوار کے علاقے میں اور رشکیش کے علاقے میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کڑا فیصلہ لیا گیا انجیوٹی کے دوارے لیکن کیا آسان ہوگا اسے لاغو کرنا لاکھوں لوگ آتے ہیں کون نظر رکھے گا اس پر راہول دیکھیں پولیس کو آدیش دیا گیا کہ انجیوٹی کی جو حیثیت ہے وہ کوٹ والی ہے ان کے باس جیوڈیشل رائٹس ہیں تو جو آدیش ہے وہ اتراخند پولیس کو دیا گیا ہے اس کے نوٹفیکیشن اس آدیش کی کوپی جلد ہی اتراخند میں ہر بار پولیس کو بھی اور رشکیش پولیس کو بھی مل جائے گی اس کے بعد جو ستھانی پرشاشن ہیں ان کی ذمہ واری ہے جو پولیس ہیں ان کی ذمہ واری ہے کہ اس آدیش کو لاغو کیا جائے لیکن اگر کڑائی ہوتی ہوئی نظر آتے تو جس طریقے سے ہیماچل میں نظر آیا ویسے ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم سے کم ان دونوں علاقوں میں پلاسٹک کے بیکس پلاسٹک کے تھیلیوں پر بین پوری طریقے سے لگتا ہوا نظر آئے چلی یہ بہت بہت شکریہ راہول آپ کا تمام جانکاریوں کے لیے تو حریدوار رشکیش اور اترکاشی تین جگہوں پر گنگا کے کنارے پلاسٹک استعمال پر پوری طرح بین لگا دی گئی ہے نجی ٹی کی اور سے اگر آپ نے استعمال کیا تو پانچ ہزار روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا پڑھتے آگے اترکھن سے آج کی سب سے بڑی خبر ستارگنج اور کاشیپور اسکارٹ فارم عودیوگی کشیتر وکسٹ کرنے میں بڑا گھوٹالا ہوا ہے ستارگنج کاشیپور عودیوگی کشیتر وکسٹ کرنے میں کروڑوں لٹا دیئے پورورتی حریش راوت سرکار میں یہ بڑا گھوٹالا ہوا ستارگنج نے چار سو کروڑ کر دیئے سواہا موقع پر نہیں ملا کوئی بھی نرمان کارے بینا نرمان کارے کہیں چار سو کروڑ اوپے خرچ کر دیئے گئے بڑی رقم خرچ کرنے کے بعد بھی ستارگنج ایک بھی پلوٹ نہیں بیت سکا ہے بینا ضرورت بڑی رقم عودیوگی کازتانوں کے باہر بھی فنگ ڈالی گئی پراتمیک چارچ میں ان کارےوں میں بھاری بھرسٹا چار کے ساکش ملے ہیں سی ایم کے نردیش پر تین سو پچیس کروڑ کے باقی بچے سبھی بھوکتان روک دیئے گئے راجی کے باہر کی تین سنستاؤں کو یہ کام دیا گیا تھا یو پی آرین این ای پی آئی ایل اور انڈی سی سی نے کیے کام ادکتر کام بہت گھٹیا کوالٹی کے پائے گئے ہیں سرکل کی افسروں اور ٹھیکے داروں کی ملی بھگت سے ستر فیزتی بھوکتان ہو گیا ہے اندازہ لگائیے ستر فیزتی بھوکتان ہو گیا اور ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا سیدھے رکھ کرتے ہیں دیرادون سے سیوگی عجیت کمبوج ہمارے ساتھ لائپ جڑ رہے ہیں عجیت لیکن ابھی بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ستر فیزتی بھوکتان ہو گیا پھر بھی نہ تو کوئی پلوٹ بیچا گیا نہیں کوئی کام نظر آتا ہے آخر یہ پیسے گئے کہاں بلکل جس طرح سے ایم ڈی سڈکل کی پرثم جو جانچ رہی ہے اس کے بعد یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ ہزار کروڑ کے قریب کا برشتہ چار کیا گیا ہے سڈکل نرمان کے نام پر تو یہ بڑا آروپ ان عدیکاریوں پر بھی لگتا ہے کہ کیسے انہوں نے ان کی گنوٹتا جانچ اور کیسے پیمنٹ ریلیز کر دی گئی ستر فیزدی پیمنٹ ریلیز ہونے کی بات ابھی تک سامنے آ رہی اور جب جانچ ریپورٹ سامنے آئی تو اس میں بھی یہ کھلاسہ ہوا کہ گنوٹتا کس طرح کی رہی ہے کس طرح کی گھٹیا نرمان سامگری وہاں پر یوز کی گئی ہے اور سب سے بڑی بات ابھی تک ایک بھی پلوٹ وہاں پر نہیں بیچا گیا ہے سڈکل ستارگنج اور کاشیپور میں تو بڑا آروپون عدیکاریوں پر لگتا ہے کہ جنہوں نے اس کی جانچ پرک کی ہے اب جانچ سرو ہو چکی ہے پیمنٹ روکنے کے آدھش مکہ منتی تیروندی سنگھ راوت نے خود سے کر دیا تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے سامنے میں جو بھی دوشی عدیکاری ہے ان پر کس طرح کی کاروائی ہوتی ہے اس وقت کی تتکالی سرکار منترالے کی اور سے کس طرح کی کاروائی کی گئی یا یہ سب کچھ ہوتا رہا اور منترالے نے آنکھ مندے رکھا بلکل اگر سڑکول کی بات کی جائے تو بڑا پروجیکٹ ہے اتراخن سرکار کا کوشش یہ رہتی کہ جتے بھی عدیوں کی گھرانے ہیں اسی میں آ کر اس تھاپیت ہوں گے اور اتراخن کے بیروجگار یو آو کو روجگار ملے گا لیکن جس طرح سے پیسوں کی بندرباد سڑکول ستارگنج اور کاشیپور میں کی گئے گھڑیا نرمانکاری وہاں پر کیے گئے جو اب جاج ریپورٹ میں سب کھلا سے ہو رہے ہیں تو کہنا کہیں تتکالی سرکار بھی آروپوں کے گھرے میں آتی ہے کہ ان کی طرف سے کس طرح کے نرمانکاریوں کی جاج کی گئی اور پیمنٹ کس کے بحاف پر ریلیز کی گئی ہے ستر فیجدی سے زیادہ کی پیمنٹ اب تک کی جا چکی ہے بچی ہوئی پیمنٹ اب جا کر روک لگتی ہے تو کہنا کہ آروپوں کے گھرے میں پرانی سرکار اور عدی کاری بھی ہوں گے جن کے دورہ پرانی نرمانکاری کیا گیا ہے موکی آرین اور ایم بی سی سی جیسے بڑے نام اس پہ شامل ہے اب سرکار کیا کاریوائی کرنے جا رہی ہے ان کے خلاف بلکل موکی منٹی تیروندر سنگھ راوست صاف کر چکے ہیں کہ جیرو ٹالرنس پوری طرح سے یہاں پر یوز کیا جائے گا جس بھی اس طرح کا برشتا چار سڑکل میں سامنے آئے گا اس میں دوشی عدی کاری کرمچاری اور کوئی بھی لوگوں ان کو بخشا نہیں جائے گا پوری طرح سے ہجار کروڑ سے زیادہ گھوٹالا یا برشتا چار اجاگر ہوا ہے اترہ کار مردیس میں جانچ لگاتار جاری ہے ایم ڈی سیڈکول اس کی جانچ کر کے ریپورٹ ویڈ فوٹوگراف موکی منٹی تیروندر سنگھ راوت کو سوپ چکے ہیں تو ایسے میں جلدی اس کی جانچ آگے بڑھنے کی امید اور دوشی عدی کاریوں کو بھی جلدی کٹ گھرے کے سکنجے میں لائے جائے گا جی اجیت ایک آخری سوال کیا کسی کو چنہیت بھی کیا گیا ہے کتنے لوگوں کا نام شامل ہے کتنے لوگوں کی وجہ سے اتنا بڑا گھوٹالا ہوا ابھی تک کی جو جانچ رپورٹ ایم ڈی سیڈکول دے سوپی ہے اس میں صرف گنواتہ اور پیمنٹ کو لے کر ہی پتھم دشتہ جانچ کی گئی ہے کیسے وہاں پر نرمانکاری کیے گئے ہیں پیمنٹ کتنا کس کو ریلیس کیا گیا ہے اور اگر گنواتہ تھی تو اس کے بعد پلوٹ کیوں نہیں پیچے گئے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ابھی جانچ کے دائرے میں آئے ہیں اب جب سیکنڈ فیس کی جانچ سرو ہوگی تو اس میں یہ تیگ کیا جائے گے کون کون عدیکاری تھے کون دوشی لوگ ہیں اس پورے کام میں اور کس کے دورے بھشتہ چار کیا گیا ہے چلیے بہت بہت شکریہ جیت آپ کا تمام جانکاریوں کے لیے بہت بہت شکریہ لیکن ابھی بھی سرکار کے سامنے ایک بڑی چنواتی یہ ہے کہ کن لوگوں کے اشارے پر اتنا بڑا گھوٹالا ہوا عدیکاریوں نے اس تاکشر کیے تب ہی تو رقم نکالی گئی اس سمیں کی سرکار نے کیا کیا منترال نے کیا کیا سیڈکل نے کیوں اس پر دھیان نہیں دیا تمام سوالیں اس کی جاج اب دوسرے چرنڈ میں ہوگی بہرحال آگے بڑھتے ہیں دیرادون سے خبر ہے عجب شکشہ ویبھا کے افسروں کا غزب حال نظر آیا ہے شکشہ منترے کی طرح عدیکاریوں کی بھی غزب حال شکشہ کو کی پدو نتی پر گمبھید نہیں ہے شکشہ ویبھاگ اور نہیں اس کے عدیکاری پوڑی گڑھوال کے نکھے شکشہ عدیکاری کے پتر نے کھولی ویبھاگ کی پول سات نومبر کو جاری پتر میں پانچ نومبر تک آکھیاں اپلبد کرانے کا عدیش دیا گیا تھا چودہ نومبر کو جاری پتر میں آٹھ نومبر تک سی آر اپلبد کروانے کے عدیش دیئے گئے تھے چودہ نومبر سے چودہ دسمبر کا وقت بیٹھ جاتا ہمارے بیوری چیپ پانچ پور اس وقت ہمارے ساتھ جڑے پانچ چودہ نومبر سے چودہ دسمبر کا وقت بیٹھ گیا لیکن پھر بھی اس پتر پر کوئی کاریوائی نہیں ہوئی دیکھیں سب سے بڑی بات یہی ہے جس طریقے سے پچھلے جنوں مندری جی، اردن فانڈے جس طریقے سے میکس کے اور کیمکسری کے رونز ہوتا رہے تھے کچھ ایسا ہی ان کے عدیکاری میں نظر آ رہے ہیں اور جس طریقے کے حال ان کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پتر میں مکھے سکش عدیکاری ہیں پاڑی کے انہوں نے اپنے تمام سکشکوں کو ان کی جو سی آر کے کو لے کر گوپنی پتر ہوتے ہیں وہ مانگے ہیں آٹھ تاریخ کو اور پتر بھیجا ہے چودہ تاریخ کو اب آپ سمجھ سکتے ہیں بیک ڈیٹ میں جا کے سکشا کرمچاری کس طریقے سے اپنی جانکاری ہے وہ سکشا عدیکاری کو سوپیں گے یہ اپنے آپ میں بہت لپلت والی سیتی ہے اور شہی نہ کہیں یہ عدیکاریوں کو خود کو دیکھنا چاہیے اب یہ کس طریقے سے عدیکاری جب وہ چٹی بھیجتے ہیں یہ جیک بھی نہیں کرتے کی آخر کچھ ہونا ہے اور یہ اپنے آپ میں کافی سوالوں کے گھیرے میں ہے کہ آخر کا جس طریقے سے کیا سکشا کے جو عدیکاری ہیں وہ اپنے عدیکاریوں کی پدو نتی یا پھر ان سے جڑے ہوئے جو بھی سمسیہ ہیں ان کے نستانوں کتنے کمیر ہوں گے چلی یہ مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدیکاریوں کی ہلا حوالی کی وجہ سے ہی ویبھاق کی حالت خراب ہے سکشا کی حالت خراب ہے بہت بہت شکریہ پنکج آپ کا تمام جانکاریوں کے لیے دیرادون سے خبر ہے سہائک ادھیاپک کے 1280 پدوں کی پرکشہ ستھاگت ہو گئی ہے سبھی زلوں میں کیندر کی ویوستہ نہیں ہونے کے کارن سرکار نے سنگیان لیا سرکار نے سیمان زلوں میں پرکشہ کیندر بنانے کی آدیش دیئے ایک مہینے کے لیے سہائک ادھیاپک پدوں کی پرکشہ ستھاگت کر دی گئی ادھنست چوین آیوک کو بھی کو کرانے میں کرانی تھی سہائک ادھیاپک کی پرکشہ 49385 ابھیرتیوں کو جارے کیے گئے تھے پرویش پتر دیرادون حلدوانی البوڑا پتھاورا گڑھ میں کیندر بنائے گئے تھے شرینگر گڑھوال رشکیش اترکاشی سمیت 77 سنتر بنائے گئے تھے لیکن اب خبر یہ ہے کہ اس پرکشہ کو یہ پرکشہ رد کر دی گئی ہے ایک مہینے کے لیے یہ پرکشہ ستھنگیت کی گئی ہے 49385 ابھیرتی اس پرکشہ میں شامل ہونے تھے اترکاشی کا گنگوری پل ٹوٹنے کے بعد راجنیتی تیز ہو گئی ہے پانچ سالوں تک پل کا پکہ نرمانہ نہ ہونے کو لے کر ستہ پکش اور وپکش دونوں ایک دوسرے پر سوال کھڑے کر رہے ہیں سنسدیے کاریمندری پرکاشپنت اور پورو کیابنیٹ مندری دینیش اکڑوال کا کہنا ہے کہ یہ ایک گمیر چوک ہے اور اس کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان پر کاریوائی ہونی چاہیے چوک ہوئی ہے وہ نتانت روپ سے بہت گمیر چوک کی سرینی میں آ سکتا ہے کیونکہ ویلی بریج ایک نتانت استھائی بیوستہ ہے اور اس استھائی بیوستہ کے بعد استھائی سمادان اس کا نکلنا چاہیے تھا استھائی بیوستہ کے تحت جو وہاں اس میں سنچالیت ہو رہے تھے وہ بہت ایک سامرک درشتی سے مہتپون سیت رہا ہے اس کو کمبیرتہ سے لیا جائے گا تاکہ پھر اس طرح کی چوک کی پنڑا کرتی نہ ہو چونکہ تدکالی ان سمیں میں اس طرح کی گلکیاں بہت ہوئی ہیں اب ان پر سمادان اور صدار کرنے کی آپشرتہ ہے ہم دیکھیں کیونکہ ویلی بریج ایک ایسی بیوستہ ہے جسے جو اویلم بنائے جاتی ہیں آپ پہلے سے اس کا فیبریکیٹڈ سامان رکھتے ہیں اور اس کو موقع پہ جا کے اس کو جوڑتے ہیں تو یہ نہیں کیا گیا ہے تو گمبیر مسئلہ ہے اور ایک مہتوپون سڑک ہے جنگوری کی مہتوپونستان ہے اس جگہ پر پل کا ٹوٹنا اپنے میں ہی کافی میں سمجھتا ہوں کی چنتہ کا وشے ہے دیرہ دون میں سی ایم تریوندر سنگ راوت نے اپنے نام کا ایپ لانچ کیا اس موبائل ایپ کو جنتہ سے سیدھے سمواد کرنے ان کی شکایتیں سننے اور نستاران کیلئے بنایا گیا ہے اس ایپ کے جوریے مکہ منطری راوت سوشل میڈیو اور عام جنتہ سے سمواد کریں گے اس کے علاوہ اس ایپ پر سرکار سے جوڑی خبریں شکایتیں اور سجھاپ دینے کی صفیدہ اپلقد رہیں دیرہ دون کے نہرو کولنی تھانک شیطر علاقے میں بنے نرنکاری ستسنگ بھون میں دو سیوہ داروں کے شو بلنے سے ہر کم بچ گیا موقع پر پہنچی پولس نے شو کو قبضے میں ملے کر پانچ لوگوں کو حراست ملیا ہے جن میں ایک سیوہ دار اور چار ڈرائیور شامل نے بتایا جا رہا ہے کہ ان میں تک سیوہ دار رودر پریاغ اور دیرہ دون کے رہنے والے تھے اور نرنکاری ستسنگ بھون میں سیوہ کرتے ہیں یہ بہت دکھت گھٹنا ہے اور دو ایک سونو نام کا رڑکہ ہے اور ایک کمل رام دونوں کی مرتی ہوئی ہے ابھی ہم لوگ پورا سپش نہیں ہے کہ مرتی کس کارنٹ سے ہوئی ہے یا ہتیا کی گئی ہے یہ ابھی بلکل کلیر نہیں ہو رہا یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کئی پوسیبلٹیز ہیں اس میں ابھی پوسٹ مارٹم کے بعد کلیر ہوگا کہ what has happened اور ساری طرف ہماری جانچ کھلی ہوئی ہے ہم پی ایم کے بعد کسی نشکش کے پہنچیں گے کہ یہ کیسے مرتی ہوئی ہے cause of death کیا ہے اس کے بعد ہی ہم باقی جو جانچ کا کارے ہے وہ پرارم ہو چکا ہے اور ایف ایس ایل یونٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہر اینگل میں ہم جانچ کریں تو پولس نے ایک سوہ دار اور چائر ڈرائیور کو فیلال حراست ملیا ہے سہیوکی صدیب جن اس وقت فون لائن پر جڑ رہے ہیں صدیب آخر پورے معاملے میں کیا پولس کا نشکرس ہے پولس کیا مان رہی کیا ان کی ہتیا کی گئی ہے دیکھیں ابھی تک جو میری کچھ در پہلے ایس او ڈیرو کالنین سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک لڑکے کے پرجن تو پہنچ چکے ہیں جبکہ دوسرے کے پرجنوں کا انتجار ہے اور جو یہ پورا پرمیسز ہے یا مٹی ڈھال کا کام چلنا ہے مٹی ڈھلائی ہو رہی ہے تو پولس کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹی ڈھلان کے وقت کسی ایکسیڈنٹ یا کسی واہن کی سپیٹ میں آ گئے ہوں جس پر ان کی موت ہوئی ہو کیونکہ مار پیٹ جیسے ان کے شریر پر نسان نہیں ہے اور دوسرا ان کے پر کوئی ہارڈن انجری یعنی ہتیا کے لیے مارے گئے کسی بھی نسان جیسا کوئی نارک نہیں ہے لہٰذا پولس یہ مان کر چل رہی ہے کہ مٹی ڈھلان کے وقت کسی رات میں کل کوہرا بھی تھا تو کوئی واہن کی یہ شپیٹ میں آیا اور واہن والا ڈر کے بھاگ گیا ہو حالانکہ یہ بھی پنچنامہ بھرا جا رہا ہے اور ایس ایس پی کہنا ہے کہ اگل بگل کے چلیے بہت بہت شکریہ لیکن اپ ڈیٹس آگے لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ تو دو سیوہ داروں کو سیوہ داروں کے شو ملے ہیں جس کی جاج پولس کر رہی ہے مسوری ایم پی جی کالیج پہ پرکشان شروع ہونے کے بعد بھی فوسٹ ایئر کے چھاتر چھاتروں کو پروش پتروں اور جاج پتروں نہیں ملے جس کی وجہ سے چھاتر چھاتروں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ چھاتر چھاتروں کو پرکشان سے ونچت نہیں رکھا گیا اس ماملے میں چھاتر سندھا ادھیاکش نے کلپتی کو ذمہ دار ٹھہرہا ہے ایسام میں اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ پروش پتر ہے نہیں کل ہم پورا دنیاں کھڑے رہے پرسو پر کالیج والوں نے ہمیں پروائیٹ نہیں کیا تو پھر اب ہمارے جو چھاتر نیتا ہیں آشیش ادھیاکش وہ ہمیں مطلب اندر پرمیشن کیسے بھی کرتے ہیں مطلب اگزام میں جانے دے رہے ہیں ہم لوگ اب تک بھی ایڈمیٹ کارڈ نہیں ملے اور ہم لوگ کسی وجہ سے بہت پرابلم ہو رہی ہے کسی بچے کو ملے ہی نہیں اب تک نیٹ اپلوڈی نہیں ہویا پھر بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ بچے کو ایڈمیٹ کارڈ نہیں مل رہے ہیں کوئی بچے اس وجہ سے پیپر نہ دے پائے تو سب کے لئے پرابلم کریٹ ہو سکتی راجی کے پہاڑی جنپدوں میں پرائیوٹ نرسنگ کالیج کھولنے کے لئے لوگوں کو آکرشوت کرنے کے خاطر سرکار نئی ویوستہ کرنے جارے جس سے راجی کے پہاڑی جنپدوں میں بھی نرسنگ کالیج کھول سکیں رسل ابھی تک سب سے زیادہ نرسنگ کالیج تیرادون، حریدوار، ادھم سنگنگر اور نرنی کالیج کالیج کھولنے کے لئے حالانکہ اترکاشی اور باگیشور میں ایک بھی نرسنگ کالیج نہیں اب چکیتسہ، شکشہ ویبھاک کی اور سے پرائیوٹ نرسنگ کالیج کھولی جانے کو لے کر لوگوں کو آکرشوت کیا جارہا ہے کہ جو بھی ویعتکت مانکوں کو پورا کرتے ہوئے کالیج کھولتا ہے اسے راجی سرکار اپنے ایک اسپتال سے سمدھدھتہ دلائی سرکار انہیں کچھ اس طریقے سے جو ہے ان کو آکرشت کرے گی پڑھتے آگے سروار ندی نینیتال میں آج ونٹر کارنیوال کا شبارم ہوگا کارنیوال کا شبارم پریٹن منتری سرپال مہراج کریں گے وہاں کا جاہ جا لیا ہے ہمارے سمبادات سروار نگری نینیتال میں آج سے تین دیویسی ونٹر کارنیوال کا شبارم ہونے جا رہا ہے جو کارنیوال کا آئیزن کیا جا رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے اس تھانی جو لوگ سنسکرٹی ہے اس کو بڑاوات دینا ساتھ ہی جو پریٹن ہے ان کو منورنجن دینا تو پوری کارنیوال کی تیاریاں یہاں پر پرساسن کے دوارہ کر لی گئی ہیں ہمارے ساتھ کارنیوال کس طرح ہونے والا ہے اس کی جانکاری دینے کے لئے ایج ایم ہر ویر سارے موجود ہیں سر کس طرح کا کارکیم ہونے والا ہے اور کس طرح کی تیاریاں آپ کے دوارہ کی گئی ہیں آج سے جو ہے تین دیو سی جو ہے وینٹر کارنیوال پرارم ہو رہا ہے جس میں ہماری لوگ سنسکرٹی جو اترہ گھنڈ کی بہت رچ لوگ سنسکرٹی ہے چاہے وہ کماؤنی ہو چاہے گڑوالی ہو دونوں ہی سنسکرٹیوں کا یہ مشرن آپ کو دکھائی دے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے لٹل چیمپ کے جو دو بچے جو ہیں وہ یہاں پر فارم کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہمارے دونی اور گھروالی سنسکرٹی کبھی یہاں پر جھلک دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی جو اسثانیے یہاں پر سٹال لگایا جا رہے ہیں جو یہاں پر چھوٹے چھوٹے سٹال ہیں وہ لگایا جا رہے ہیں تاکہ جو اترہ گھنڈ کی سنسکرٹی کے ساتھ اترہ گھنڈ کی پارم پرک ویز بھوسا اور جو کھانے کی ساماگری ہیں ان کے بھی یہاں پر سٹال لگایا جا رہے ہیں ان کا بھی یہاں پر آنن لے سکتے ہیں ساتھ ہی جو بولی ووڈ سٹار نائٹ ہے وہ یہاں پر ویسے آگرسن کا آگرسن رہے گا جس کا لٹھ اٹھانے یہاں پر دیسی نئی بلکہ ویدیسی پریلتے بھی موجود رہیں گے نینی تال سے گھر جو سی سمجھ آپ لے